آپ کے سامنے تشریف فرما یہ میری بہن جیسا کہ آپ کو پتا یہ بیوہ ہیں اور گزشتہ سال ان کے خامن اس جہان کو چھوڑ کر حل کے حقیقے سے جاں ملے انتہائی مجبور ہیں چار بچے ہیں اکیلی ہیں ایک مسجد کا کواٹر ہے میں جاتے ہوئے آپ کو ایک تصویر دکھاؤں گا اس مسجد کی یہاں یہ رہتی ہیں دن بار کام کرتی ہیں اور کمرامین دکھا سکیں کہ حیاتہ اس حیاتے کے اندر اپنی زندگی بسر کرتی ہیں بہت ہی چھوٹا سا یہ گھر ہے جہاں یہ رہتی ہیں اور سارا دن مزدوری کر کے شام کو بچوں کے لئے جو کچھ پھلاتی ہیں وہ انہیں کھلاتی ہیں انتہائی مشکل حالات ہیں اور میں اکثر بات کیا کرتا ہوں کہ جو بندہ تقریباً ایک لاکھ تک بھی اس مہنگاہی کے دور کے اندر کما رہا ہے وہ بھی پرشان ہے اور جو دو تین سو رپیہ لوگوں کے گھر کام کر کے لوگوں کے خدمت کر کے جو ملتا ہے وہ آکے اپنے بچوں کی پیٹ بوجا کرتی ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں ان کے حالات جانتے ہیں اور معروف اندبریز پر فیٹرسٹ نے جو ان کے لئے توفہ بیجا وہ ایک راشن پاکج ہے اس کے علاوہ نکتی کی صورت میں بھی کچھ ہے وہ میں انشاءاللہ ویڈیو کے آخر میں ان کی خدمت میں پیش کروں گا تو یہ اپنی بہن سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم اسلام بھجی کیا آلے ٹھیک ہو جی ٹھیک ٹھیک بھائی سناؤ طبیعت کیسی ہے بچے کیسے تسانے جی ٹھیک ہے بچے چلو اللہ پاک کرم فرمائے سناؤ بھجی کیسا وقت گزرنا پیا بھائی تکھی کنو نڑا دور گزرنا پیا مشکل نہ لے ٹائم گزرنا پیا سانے سامنے یہ سارا کوئی سان تکھنے پیو کہ بس ٹائم گزرنا پیا بہت مشکل نہ لے گزرنا پیا بس اگر چھیک کم کرینا سانے سامنے یہ کار ہے بچے سارا دنیں نکے نکے تھا بند کری گیا بہت اللہ لائک جانے ہیں مجبور ہوئی کہ زیادہ مجبور ہوئی کہ اپنے بچیاں مرے جانے ہیں سارا دن بس بار نینے ہیں دو تین سور پیاں ملنا ہیں نڑکار بچیاں نہ اپنے انہوں سے ٹائم اچھا ہے تو اپنا ٹائم پاس ہونا ناظرین آپ نے سنا کہ پیاری بہن کہہ رہی ہیں کہ سارا دن صبحوں سے لے کے شام تک باہر ہوتے ہیں اور شام کو دو تین سور پیاں ملتا ہے اور آکے وہ بچوں گیا پیٹ فالتی ہیں اور جہاں تالہ لگا کے جاتی ہیں آپ کو دکھایا ہے گھر کا حیاتہ تو جہاں تالہ لگا کے بچوں کو اندر بند کر کے جاتی ہیں ناظرین میں دیکھ رہا ہوں آپ بھی دیکھ رہے ہیں میرے بہن یہ جلی ہوئی ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیسے جلی ہیں اچھا بھجا نے کس طرح جلے ہو گیس پٹے ہے بھجا گیس نہ لیں چھوٹے یہ سانتے ہیں اچھا کافی عرصہ پہلے میرے بہن کہہ رہی ہیں کہ کام کرتے ہیں لوگوں کے گھار تو یہ تکلیف وغیرہ تو ہوتی ہوگی کہ ٹھیک ہوگی بہت زیادہ ہوتی ہے بھئی کیا کروں بچوں کے لیے مجبور ہوں مجبوری کی وجہ سے ایسے کرتی ہوں تو کام نہ کروں اپنی تکلیف دیکھوں اور بچوں کو کیسے پڑھوں تو تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے یہ حالی بازو ہی جلے ہیں آپ کے یہ پورا فیس سارا جسم ہے آپ کا اللہ پاک کرم فرمائے آپ پہ اللہ پاک آپ کی مشکلات آسان فرمائے اللہ پاک آپ کی مشکلات آسان فرمائے میں میری جو ویڈیا دیکھ رہے ہیں میں ان تمامی حضرات سے التماس کروں گا کہ آپ جیسے میری بہن کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں مزید برچر کر ان کے ساتھ تعاون کریں لوگوں کے گھر کام کرتی ہیں اور کام کرنے کے بعد اس حالت کے اندر اپنا جسم دیکھتے ہیں اس حالت کے اندر کام کرتی ہیں تو میری دعا ہے دلی کہ اللہ پاک ان پہ کرم فرمائے ان کے وسیلہ سے آپ تمامی حضرات پہ کرم فرمائے تو معروف اندر بریز بیل فر ٹرسٹ نے میری بہن کے لئے یہ ایک کراشن پیکج ہے اس کے علاوہ یہ نکتی سات ہزار روپیا میری بہن کے خدمت ہے انشاءاللہ ان قریب ہم کوشش کریں گے مزید ان کے ساتھ کوشش کریں گے کہ ہر مہینے دوسرے مہینے ان کے ساتھ تعاون کریں تو جتنا بھی ہو سکا انشاءاللہ انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے تو اللہ کریم میری بہن کی مشکلیں آسان فرمائے اور آپ کا دینا اللہ کریم قبول اور مرضو فرمی حضرات کے لئے دعا کر دیں اللہ پاک صاحب پہ قرام فرم بہن زیادہ دعا آپ نے اپنا پرانت ہے بہن زیادہ اللہ جی بہن سار سے دے اللہ جی بہن سار زندگی دے ماریہ جیتی مان بچیاں نہیں ہیں بہن ساری دعا میں باسی کا آز متحاج بنا ہوں ماریہ میں بہن ساری دعا اللہ جیت سنگ بہن سار سے دے آزم تھاج بیٹھے بہن ساری دعا ماریہ جیتی مان بچیاں نہیں ہیں بہن ساری مربانی بہن ساری مربانی